نمبر انتالیس نگاہ کی بے احتیاطی نگاہ کی بے احتیاطی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّوَرَ دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے یعنی ایسی چیز جس کا دیکھنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کسی غیر محرم پر نظر ڈالنا یا بے حیائی کی چیزیں دیکھنا یہ کیا ہے یہ آنکھ کا زنا ہے تھوڑی دیر پہلے آپ نے پڑھا کہ وہ ہر آنکھ جو اس کو گھورے اس عورت کو یہ کیا ہے وہ زانیہ ہے تو آنکھ سے بھی زنا ہوتا ہے آنکھوں کا صحیح استعمال اور آج اس دور میں یہ چیز بہت زیادہ اس کا بگاڑ ہے واتس ایپ فیس بوک یوٹیوب انٹرنیٹ اس کے ذریعے سے یعنی ایک آدمی دن بھر میں کتنی خرافات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کتنی بے حیائی کی چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی چیز یوٹیوب پہ ہے اس کا مطلب وہ حرام نہیں ایسا ہے ایک برائی عورت کو دیکھنا اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ وہ پردے میں نہیں ہے پردے میں ہو تو بھی اس کو دیکھنا مناسب نہیں ہے تو بے پردہ عورت ہے اور بے حیائی کا لباس پہنے ہوئے ہے اور آدمی پورا دیکھ رہا ہے اس کو نیوز کے نام پہ ساری خرافات اور سارے ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہا ہے میچ کے زمن میں درمیان میں جو آ رہے ہیں فصل میں وہ ساری ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے گھر پہ بیٹھ کے ٹیلی ویجن لگایا ہے کیوں لیا تھا فلانہ ہاں اسلامیک چینل کہے گا تیرا چینل پورا دن بھر دوسری خرافات تو دیکھ رہا ہے ٹی وی لیا نیٹ ورک خریدا تو انہیں اتنا بڑا گھر کے اوپر لگایا اور اس کے بعد گھر میں وہ کہتا ہے کہ میں دین لانے کے لیے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو گھر کے اندر گانے بجھ رہے ہیں ایک گھر کے اندر یعنی مشرکانہ تیوہار بھی منائے جائیں اسی گھر کے اندر عیسائیوں کی بھی ہو اس مشرکین کی بھی عبادت ہو سب کچھ ہو ناج گانے ہو کلب اس کے گھر کے اندر ہو کبھی سوچا ہے آپ نے ایسا آج مسلمان کے گھر میں ہو رہا ہے کسی فلم میں ہاں پوجہ ہو رہی کسی فلم میں چرچ دکھایا جا رہا کسی فلم میں ننگا ناش ناچا جا رہا ہے اس میں کلب ہو رہا ہے اس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اس کے اندر اس ساری چیزیں گھر کے اندر ہو رہی ہے اس کے کیسے صحیح ہو سکتا ہے آنکھیں آنکھوں کی حفاظت کریں نگاؤں کی حفاظت کریں خاص طور سے میڈیا کے راستے سے باہر تو آدمی بعض وقت نہیں بھی کر پاتا ہے میڈیا کے راستے سے غلط کاری کرتا ہے اپنے دل کی تسکین کرتا ہے جائز نہیں ہے حرام ہی ہے چیز بچنا چاہیے اس سے ایسی لذت اسلام میں حرام ہے کسی کو شہوت زیادہ نکاح کرے لیکن یہ شہوتیں اس طرح سے پوری کرنا جائز نہیں آنکھوں کی تسکین کئی زنا ہوگئے اس کی وجہ سے فلمیں یہ وہ دیکھ کر زنا تک لوگ چلے گئے زنا تک چلے گئے بعض وقت محارم سے زنا ہو جاتا ہے اتنا زیادہ شہوت ہے کہ بچیوں کے ساتھ زنا کیا انہوں نے چھے چھے سال کی بچیوں کے ساتھ میں کہاں جا رہا ہمارا سماج کیوں آکھوں کا زنا اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے کہو ہے نبی کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے شرمگاہوں کی حفاظت کو نمبر دو پر رکھا نگاہوں کو جھکانے کو نمبر ایک پر رکھا کیوں اس لئے کہ یہ سبب اور نتیجے کا تعلق ان کے درمیان ہے نگاہ کی حفاظت تو نہیں ہوگی زنا تک معاملہ جائے گا اور جا رہا ہے دیکھ رہے ہم سماج کے اندر تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا یا علی اِنَّ لَكَ كَنْزَمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ لُوْدْا اِنَّكَ دُوْقَرْنَيْهَا اے علی تمہارے لئے جنت میں ایک خزانہ ہے یہاں پہ ترجمے میں نہیں آئے ہیں وَإِنَّكَ دُوْقَرْنَيْهَا اور تمہارے لئے جنت میں کیا ہے دو قرن ہیں فَلَا تُتْبِعِ النَّغْرَةً نَّغْرَةً آپ نے کہا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈال کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی پہلی نظر پڑ گئی اس کے بعد پھر سے اچانک کسی پر نظر پڑی اور پھر پلٹ کے دیکھ رہا ہے خوبصورت عورت ہے پہلی مرتبہ غلطی سے دوسری مرتبہ غلطی کی اصلاح کے طور پر ہاں اچانک پڑ گئی نظر پھر پلٹ کے دیکھ رہا ہے نہیں پہلی نظر کے بعد دو تو اچانک نظر تھی دوسری نظر تیرے ارادے کے ساتھ ہے اس کو دیکھنے کا ارادہ دوسری نظر میں ہے آپ نے کہا فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَى پہلی نگاہ تو تیری ہے دوسری نگاہ تیری یعنی تیرے حق میں نہیں ہے وہ تیرے خلاف میں پہلی نگاہ پر تو تو چھوڑ جائے گا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن دوسری نگاہ گناہ والی کیونکہ اس کے پیچھے کیا ہے تیرا دیکھنے کا ارادہ ہے کتن لوگ چوک میں بیٹھے رہتے ہیں آتی جاتی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے دل کی تسکین اسی میں کر لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے دوسری کہ بہو بیٹیوں کو گھرنا اسلام میں حرام ہے یہ نہیں کہ مسلمان کو نہیں دیکھ سکتے غیر مسلم کو دیکھ سکتے نہیں کسی کی بھی بہو بیٹی ہے اس کو دیکھنا کیا اسلام میں حرام ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے